تو سی جوڑ چکے ہوں گلوبل پنجاب ٹی بی دے نال تے میں ہاں چمکور سنگلو پو اس بلے دی وڈی خبرہ درشکو تو انہوں دا دیئے کہ کیندر نہیں اس بار سکت فینسلہ لے آئے کہ جیڑی کنک دی ادائیگی ہے وہ آڑتیاں رہی نہیں سدھی ادائیگی ہو بے گی اس انہوں لے کے کیپٹن دے جیڑے منتری ہے سرکار دے منتری ہیں دی میٹنگ ہوئی سی کیندر نال جیسے بیچ انہوں نے کوری نہ کر دیتی ہے کہ جیڑی کنک دی ادائیگی ہے وہ سدھی ہو بے گی جے دیکھا جب ایک کیندرہ اڑی البتیرہ اپنا رہی ہے کہ جیڑی ادائیگی ہے وہ سدھی ہو پا ہمیں کچھ دن پہلا آڑتیاں نے کسان جتھے بندیاں دے نال مل کے ایک بڑی ریلی کیتی سی باگا پرانا دی انہاج منڈی بچ جتھوں منگ کی تھی کہ اسی منچ دے اٹھوں بلا رہے ہیں کہ جیڑی ادائیگی ہے وہ آڑتیاں رہی ہو بے یہ تھے دا دیئے پا ہائی کورڈ نے بھی حکم دیتا سی سپریم کورڈ نے بھی کہ جیڑی ادائیگی ہے وہ کسان جتھے مرجی ہے چاہ سدھی ادائیگی لین چاہ آڑتیاں رہی لین یہ تھے دا دیئے کہ دوک کسان جتھے ادائیگی کی کروائی سی باگ کی سابنے آڑتیاں رہی ادائیگی لئی سی کیونکہ آڑتیاں دا تے کسانہ دا نو مہدہ رہتا دسیا جا رہے ہیں جس نو لے کے کسانہ دے آڑتیاں بچ درار پہنڈ دا جڑا کندر نے ارویہ اپنا لیا ہے یہ تھے اجکوری نہ کر دیتی کندر نے کہ سدھی ادائیگی کی تیجابے گی آتے بادل نے کی ہے کہ جڑا آڑتیاں تے کسانہ نو بٹھا کے اے مسئلے دا کوئی حل کردیا جابے گا بادل بلیوں اے علانہ کے نو بٹھا کے جڑا ہے گا کوئی حل کردیا جابے گا پر کندر نے اجے ایدت سکتر بھئیہ اپنایا کہ جڑا ہے گا سدھی ادائیگی کی تیجابے گی ایک مسئلہ جو ہے اور بڑا گمبیر مسئلہ ہے وہ پنجاب میں جو ہر سال گیہوں اور چاول کی پرکیورمنٹ ہوتی ہے تو اس کا کافی لمبے سمیں سے یہ لٹک رہا تھا گورنمنٹ آف انڈیا نے دو تین چار نئی جو مطالبات ہیں وہ پیش کی ہیں تو آج بڑی ایک تفصیلی میٹنگ یونین فوڈ منسٹر سے ہوئی گھنٹا ڈیڑ گھنٹا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چار تین منسٹر اور ہمارے منڈی بورٹ کے چیئرمن سردار لال سنگھ جی فوڈ منسٹر آشو جی ہمارے پی ڈابلیو ڈی منسٹر ویجے سنگھلا جی تو میٹنگ کی اہمیت اور یہ کس اہمیت کی حامل ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیلیگیشن پنجاب سے آئی کیونکہ جو پنجاب کی ساری جو لائف لائن ہے وہ فوڈ سیکیورٹی آف انڈیا اور ہماری جو کسان ہیں تو جو دو چار مطالبات تھے سب سے بڑا اور سب سے جو وی فیل کی سب سے ضروری تھا وہ تھا جو گورنمن ڈ آف انڈیا بول رہے ہیں کی ڈائریکٹ ٹرانسفر ٹو بینیفیشری وہ ہونا چاہیے ہم نے ان کو بولا تھا کہ آپ ہمیں آپ تھوڑا سمہ دے دیں ہمارے جو ایک کلچرلی پنجاب میں جو آڑت کا سسٹم ہے تو گورنمن ڈ آف انڈیا نے اس کو سرے سے رد کر دیا کی یا تو سٹیٹ گورنمنٹ خود پرکور کر لے اور خود اس کو لیکویڈیٹ کرے ورنہ اگر فوڈ یہ فوڈ سٹاک ہمارا ہے اور یہ اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں تو جو میڈل مین ہے یا جس کو ہم پنجابی میں آڑتی بولتے ہیں آڑتی کو ہم پیسے نہیں دیں گے بی ویل ٹرانسفر ایٹ ڈائریکٹ آڑتی کو کمیشن الگ سے چلی جائے گی اور یہ جو پنجاب سرکار اور جو سی ایم صاحب کی جو چٹھیاں تھی کی آپ اس کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیں تو تاکہ we can change the practice یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے سرے سے رد کر دی ہے حالانکہ ہم نے بڑی کوشش کری پر وہ اس بات پہ نہیں مانے دوسرا تھا کی integration of land records جو land record ہیں وہ بھی یہ پی ایم ایف سسٹم کے ساتھ جوڑے جائیں تو ہمارے کہنے پہ وہ رضا مند ہو گئے ہیں کہ اس کو ہم اس اس سیزن کے لیے یہ insist نہیں کریں گے اور جو پرانا سسٹم ہے وہی چلے گا تیسرا ہمارا مطالبہ تھا کی انہوں نے ہماری جو ڈی ایف کی فیس روکی ہوئی ہے رورل ڈیویلپ پنجاب میں تین پرسنٹ ہے ابھی ہمیں صرف ایک پرسنٹ انہوں نے دی ہے تو جو دو پرسنٹ بکایا رہتی ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ آپ جو justification ہے اس فیس کی in the sense کی اس کی جو fit charge ہے وہ ہمارے جواب سے سہمت نہیں ہے پر وہ اس بات پہ رضا مند ہو گئے ہیں کہ اگر ہم ان کو credible explanation دے دیں حالانکہ ہم نے تو کہا تھا کہ ہمارے accounts آپ audit کر لیں پر بارحل انہوں نے اس بات پہ رضا مند ہے کہ آپ دوبارہ چٹھی اور یہ funds کہاں خرچ ہوئے اگر یہ آپ ہمیں satisfy کر دیں گے بکایا دو پرسنٹ فیس جو ہے وہ release ہو جائے گی تیسرا ایک بڑا تھا کہ انہوں نے جو جو چاول خریدتے ہیں پنجاب تو چاول جو ہے وہ fortified ہو with various vitamins اور خاص کر کے جو midday meal scheme ہے ICDS تو پنجاب almost compliant ہے اس بات پہ کی ہم ہم وہ کر دیں گے ہمارا سب سے بڑا ایک یہ بھی مسئلہ تھا تھا کہ جو ہماری چاول اور گہوں پنجاب میں اس بار stock میں پڑا ہے وہ جلدی سے جلدی liquidate یا evacuate ہو جائے پنجاب سے کیونکہ اس کی جو quality ہے وہ وہ اس میں کم تری آ رہی ہے نیا نئی فسر رکھنے کے لیے ہمارے پاس space نہیں ہے تو government of India نے ہمیں اس بات کا بھی assurance دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد جو بھی اناج کے بھندار پنجاب میں پڑے ہیں اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے اور جو final جو ہمارا point تھا وہ ہیں جو ہمارے پنجاب سرکار کی جو لینداریاں ہیں recoverables ہیں وہ جو آڑتیوں کی کوئی کمیشن رہتی ہے جو پی ایم ایف کمپلائنٹ نہیں تھے جو کسٹڈی میں جو فوڈ انہوں نے چلا گیا ہے اس کی وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی انہوں نے ہمیں assurance دے دی ہے کہ ہم جو بھی پنجاب کی دینداریاں ہیں government of India کے پرتی اس کو ہم جل سے جل وہ پنجاب کو ہم ریم بس کر دیں گے جو اگے بھی تو آنوں اپ ڈیٹ دے مانگے بنے رہو کیمرہ میں جگہ دیپ لوپو دینال چمکاور سنگ لوپو موگا ہون تُسی دیکھ سکتے ہو گلوبل پنجاب ٹی وی نو ڈاؤنلوڈ کرو سا ڈی ایپ انڈروائیڈ جا آئی او ایس تے فری بچ روکو آتے ایمازون فائر ٹی وی تے جا ایپل ٹی وی تے نال ہی دیکھ سکتے ہو live streaming www.globalpunjabtv.com تے